سلام علیکم آج میں آپ کے لئے پاپٹی چارٹ لائیں ہوں ون بائٹ چارٹے زبدس ریسیپ یہ سب کچھ گھر میں ہوتا ہے اور جھٹ پٹ بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھے ہر بیماری سے ہر بابائی امراض سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ میری ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے آپ آتے ہیں ہم ریسیپی کے طرف تو یہاں پر میں نے بوائل کاپلی چینل یہ ایک کپ اور اس میں آدھی پیاس جائے گی بارک کٹی ہوئی اگر آپ کے پاس درمیانی سائز کی پیاس ہے تو اس کو آپ آدھا کٹ لیں اور پھر بارک بارک کٹ لیں اسی طرح سے ٹیمارٹر آدھے ایک چھوٹے سائز کا بارک کٹا ہوا اور اسی طرح سے آلو بوائل ایک چھوٹے سائز کا بارک کٹا ہوا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تینے چھوٹو کو اچھی طرح مس کریں گے ہرہ دھنیا بھی اس میں جائے گا ٹو ٹیبل اسپون بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ضرور ڈالیے گا اگر کوئی چیز لوگ ڈاؤن کے وجہ سے آپ کے پاس گھر میں آبائبل نہ ہو تو اب اسی میں بنائیں بہت مزے کی بنے گی چاٹ مسالہ جائے گا ون ٹیبل اسپون اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو یہاں پر پاپڑی کی آلیڈی ریسیپی بتا چکی ہوں تو میں نے دوبارہ اس کو یہاں پر پریپیر نہیں کر رہا کیونکہ بہت لینڈی ویڈیو جاتی تو آلیڈی یہ سب کے گھروں میں ہوگی کیونکہ آلیڈی میں نے اس کی ریسیپی میں آپ کو بتا چکی ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریشن باکس میں دوں گی اور یہ میں نے اس میں چھوٹے سائز کی تھوڑی بنایا اگر بڑے سائز کی ہو تو وہ زیادہ ہو جائے گی لیکن میں نے ون بائٹ بنانا تھا تو اس لیے سیم وہی ریسیپی ہے اسی کو فالو کریے گا جو پاپڑی کی ریسیپی ہے اس کے بعد میں ون ٹی اسپون جو ہے وہ چنہ چاٹ جائے گی جو ہم نے پریپیر کر کے رکھا ہے تو سب ہر ایک بائٹ پہ آلو ٹیمارٹر اچھے سا ہونا چاہیے تو اگر نہ ہو تو آپ اچھی طرح سے اس کو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ریڈی کریں سب ریڈی ہو چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ املی کی کھٹی میٹی چٹنی یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکریشن باکس میں دوں گی یہاں میں نے میٹھا والا دہی استعمال کر رہا ہے اگر میٹھا دہی نہ ہو تو ایک کپ دہی میں اپنے ون ٹیبل سپون چینین ڈال کے اس کو پھیٹ کے رکھ دیں اور پھر اس کو اچھے دل پانچ چھے منٹ اس کو رکھ دیے گا تو وہ اچھا سا میٹھا دہی ہو جائے گا ورنہ میٹھا دہی آج کل بازار میں آبیلیبل ہے تو ون ٹی سپون اس میں میٹھا دہی جائے گا اس کے بعد پھر اس میں املی کا پلپ جائے گا ون ٹی سپون پانی اس میں برکل نہیں یوز کریں گے دہی میں یہ یاد رکھے گا اس میں سیف چیوڑا جائے گا یہ ایسی ڈیکریشن کے لیے سیف والا چیوڑا یوز کریے گا یہاں پر تو یہ ایک بائٹ جو ہے ایک بائٹ چارٹ ریڈی ہے بہت مزیدار تھی بہت ٹیسٹی تھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو کچھ گھر میں آبیلیبل ہے وہی بنائیں وہی سرف کریں زیادہ تر گھر میں رہیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ